امین یا جنبی بن جائے گے کسی کا سہادہ نہیں ایک آخری الفاس ایک دیکھی ہوگی اس کو ایک کی نموت ہے اس کے پاس ہے یہ ووڈوڈوڈوڈوڈلی مرکز غریبان نورکہ اللہ سب دیکھرے ہیں اللہ کو یہ معلوم ہے دو سو سال کے بعد آپ کی نصر میں کتنے بچے بچیں گے کتنے نصر چلے گے دائیس سال پہلے آپ کی نصر میں کون تھا ہمیں تو دادا کے نام نام یاد نہیں رہتا کیونکہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے پوچھے کہ کہاں سے رہا ہے یہ کاج بھی اپاس ایک ہی نہیں کیلی اس نے یہ کیا کہا پہا اس نے یہ کہا تو تو تیرے کام بنوا لے پیرا بھی اللہ پہلے کو جہاں اس کو بھی جرنت پہتونک جرنت دی دینا آسان نہیں ہے ایک روٹی تو دے نہیں سکتے فکر کو ایک روپیا تو دے نہیں سکتے دے کی کون دے دے گا یہ وقت آ رہا ہے یہ وقت آ رہا ہے ماں کسی کے کام نہیں آئے گی بیٹا کسی کے کام نہیں آئے گا اب عزی نبیل جائیں گے یو کہنے یو مانا راو موادین انساک کی ترازو لگائیں گے ایک ترازو لگائیں گے ایک پڑھلے میں اتنا جہر گہرائی ہے ساتو آسمان ساتو زمین ایک پڑھلے میں لگ دو اتنا بھائی جبرید پکڑیں گے اور اس میں جہر کوئی آسک پاسک نہیں ہوگا اور اس ترازو کو زبان ہوگی وہ زبان بول کے بتائے گی مجھے جی کر پڑ ہوگی یہاں تو ڈائی سو گرام کم لیٹو ایک ڈالاز میں وہاں تو ایک ایک چیز توری جائے گی اور گری نہیں جائے گی پانچ سو نمازیں وزن کرے گے وزن اور وزن آتا ایمان سے ار اخلاس جس دردے کا اخلاس ہوگا اور جس دردے کا ایمان ہوگا وہ وزن کرے گا میں نے بھی ایک آئت پڑھی دی اللہ نے موت اور حیام پس نے بنایا ہے تاکہ اللہ پہچانے کس کا عمل اچھا ہے یہ لیکھا کس کا عمل دیاتا ہے عمل کی اچھائی دیکھی جائے گی اخلاس میں ایمان میں نیت کے صحیح ہونے میں اور خدا کے لادی کرنے کے جذبے کے ہونے میں یہ وقت آ رہا ہے اور اس وقت میں کوئی سارا نہیں کسی کوئی مائی دلال بچ نہیں سکتا کیونکہ ایک آدمی مرنے لگا بہت بیکار آدمی کہا حدیث ماتا ہے اس نے اپنے بیٹوں کو نصیح کری جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راک کو سمندر میں پھینکنا کچھ ہوا کے دن ہوا میں اڑاتے ہیں تاکہ میرا وجود ہی ختم ہو جائے اور مجھے کچھ سدا نہ ملے یہ اپنے عقل سے کام کر رہا ہے عالیٰ کہتا کہ لئے کیا مشکل ہے اللہ کے جہاں سے جائیں گے وہاں جو وہاں کب دیں گے کیونکہ اس آدمی کو قیامت میں اللہ پاک بلائیں گے آدمی بنا کر جسم تیار کر کے پورا بلائیں گے وہ بلائیں گے یہ تُو نے کیوں کرایا ہے یہ تُو جلوائے کیوں اور اُڑوائے کیوں یہ سیدھا سیدھا کہہ لے گا لفاظ مجھے ٹرم لگ رہا تھا تُس سے میں نے بہت گندے کام کیے ہیں بہت بڑے کام کیے ہیں اب میری جان کیسے بچے ہیں تو میں نے اس لئے اپنا مجھوک ختم کر دیا تاکہ میں دنیا میں رل مل جاؤں میرا پتائی نہیں چکا یہ کوپڑی یہاں کام نہیں کر رہی ہماری بھی نہیں کر رہی اللہ تو اللہ ہے اللہ تو اللہ ہے اللہ تو اللہ ہماری بھی پاتنے سے ڑھتے ہیں آج کا مسلمان انسانوں سے ڈرتا ہے خدا سے نہیں کرتا دس سال کا بچہ دیکھ رہا ہے نروازت بھلا ہوا ہے یہ برائی نہیں کرے گا خدا دیکھ رہا ہے نہیں خدا دیکھ رہا ہے نہیں خدا دیکھ رہا ہے حضرت لقمان حاکیب سو کھوپڑیوں کے آدمی تھے قوتیں تفاکھتور جو تھی سو کھوپڑی تھی اپنے بیٹے کو سمجھایا اور یوں کہا بیٹا برائی مطب بیٹا باغ نہیں آیا ایک دل کہنے لگے ارے تجھے برائی کمی ہے تو ایسی جگہ کار جہاں تجھے کوئی دیکھے نہیں تھوڑی دیر کے بعد آیا کہنے لگا ایسی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں کوئی نہ دیکھیں جہاں جاتا ہوں وہی اللہ دیکھتے ہیں آخر حقیب رقمان کا خون ہے کہنے لگے بیٹا اللہ سے معافی مانگ لے اللہ ہی دیکھ رہے ہیں سب حضرت صدیق اکبر بیٹر قرآن میں بیٹھتے اور یوں فرماتے میں کیسے اپنی ضرورت پوری کروں اللہ دیکھ رہے ہیں ہمیں تو نماز میں بھی اللہ دکھائی نہیں دیتے اور ان کو تو بیٹر قرآن میں اللہ کی جائے تصور اللہ کی دھیان اللہ کی ذات سے گہر تعلق نظر آتا ہے یوں کہ خدا کا ڈر اگر آ جائے گا تو برائیں نہیں کر سکے یاکوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی زولے خان برا کام دروازے چاہتے تھے یوسف علیہ السلام بچنا چاہتے تھے حالانکہ عزیز مصر کہ زولے خان کا شوہر وہاں کھڑا ہوا مل گیا کیا کہتی یہ پرٹ کر اس آدمی کی کیا سزا ہونی چاہیے جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ گندے کام پہ ارادہ کرے پرٹ کریں کو دے میں لگتی اس کو لیکن یوسف علیہ السلام اب میں سہارا ہے وہاں اس دولے خان کا چرچزار بھائی چھوٹا بچہ بلکل بول گے جیسا بھی بہت ماسوم بچہ بیٹا وہ کیا کہتا ہے پڑ گے دیکھو دیکھو بار میں پانا دیکھو وہ بچہ کیا کہتا ہے دیکھو جی پرتا دیکھ رو یوسف علیہ السلام کا آگے سے پٹا ہے تو جلے خان کی غلطی نہیں ہے یوسف علیہ السلام کی غلطی ہے اور اگر یہ پرتا پیچھے سے پٹا ہے تو یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں ہے جلے خان کی غلطی ہے پڑ گے دیکھو آبی کسی دن سورہ یوسف یوں کہ کھول کے دیکھا تو پرتا تو پیچھے سے پٹا ہوا ہے ساپ زائروں میں پیچھے سے کھینچ رہی تھی اللہ اسباب بنا دے گے چھوٹے بچے سے بلوا دے گے راستہ وہاں سے بنایں گے جا ممکن میں کوئی بچنا چاہے تو کوئی بچنا چاہے کیونکہ جب یہ بڑیا ہو گئی دنے خان بہت ہندی ہو گئی بڑیا ہو گئی ہٹی اس کی جائر بلکل سوپ گئی اور یوسف علیہ السلام کا ترارہ جب یہ مہینے میں ایک پار گھوڑوں کے ساتھ چلتے بسر میں سارا بسر دھر را جاتا بڑا روح تھا گھوڑوں کے آواز پرشتوں کا استقبال ایک دن 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 دنگھاں گھڑیا ہونے کی حالت میں ملنا چاہتی تھی کسی نے کہا بھی وہ یہاں سے گزرے گے ملے نہ یہ آئی اور یہ سامنے آئی تو یہ آٹھ کیا کہتے ہیں میں آٹھ سے ملنے چاہتے ہیں تو کون ہے کیونکہ میں زلے خان ہوں ارے کیا ہوتی رہا ایسی عورت تھی بڑی خوبصورت جوان تندرست اب کیا ہوتا تو کیا کہتے ہیں وہ زلے خان کی یہ بات سننے سمجھنے جیسی ہے ہر ایک کے لئے زلے خان کہنے لگی واہ رے واہ خدا جو بھنام تھے وہ تو بادشاہ بن گئے اور جو بادشاہ تھے وہ غلام بن گئے بھئی یہ تو بادشاہ یہ تو مالکہ تھی ملکہ تھی یہ تو بھئی اس وقت سلام کو غلام بنا کے بیچائی کا کہنے لگی غلاموں کو تلہ نے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہوں کو غلام بنا اللہ وہاں پڑھے کہنے لگے مجھے آپ سے ملنا آئی کہ آپ فلان وقت میں آنا تو بادشاہ میں کہیں وہاں کیا ہوا کہ تین بات چاہتی ہوں میں آپ سے دیکھ تو یہ چاہتی ہوں آپ میری تدرستی کی دعا تردو میں بیمار ہوں دوسری بات یہ میں نابیل ہو گئی میری بینائی کی دعا تردو اور تیسری درخواست یہ ہے اس سے نکاح کر رو یوسف علیہ السلام نے دو کام تو کر لیے دعا کریں تدرست ہو گئی دعا کریں بینہ بن گئی تیسری بات میں جھجک گئے دکھائے مکسرین نے کہنے لگے اللہ سے پوچھوں گا نکاح کی نیادت ہے کہ نہیں جنہیں جو چاہو کر لو گئے جوانج میں جو چاہ کر لیے جنہیں چاہر میں نہیں کہتے بمپی ہوا جاں کی کیا کھیل کر لیا وہاں جا کر بات شروع کر دی وہاں جا کر دوستی شروع کر دی وہاں جا کر کچھ اور کر دی ایسا دی یوں کہ جبرین کے ذریعے پوچھوایا تو اللہ نے بتایا کہ کر لو اور نکاح کوئی آرکھ شادی ہو گئی یوسف علی سلام کی ایک دن کہنے لگے حریر تک ہاں آپ ٹھیک ہے کہ جب ٹھیک تھی جب تُم میرے سے گلدہ کام کر بھی جب تُم اس سے گلدہ کام کرا اب ٹھیک ہے یا جب ٹھیک ہے تو تک ہاں کیا کہتی ہے اللہ نے آپ کو بچا دیا اللہ ہی نے بچایا آپ کو آج کا جوان بچہ ہیوں کہتا ہے میرا دماغ خراب ہے ہم پوچھتے ہیں شادی ہو گئی نہیں ہم نے کہا روزہ لگتا ہے کہ نہیں اس طرح دماغ کیوں خراب نہیں ہو تو پٹے گا مرے گا اور یہ جو آیا ہے نہیں یہ حساب اور دیکھ اور دیکھ راہ پرنا چکا یہ بسائے گا اور بسائے گا اور مروائے گا مدرگوں سیدھی سیدھی سی بات رہے جوان آنمیہ تو شادی کریں جو روزہ رکھیں ورنہ تو مرے گی کٹر کھا گیا تو مرے گا اس واس نے جو بچے گا اللہ کے جہے رکھوں پر چلنا چاہے گا اور چل جائے گا جو نہیں چلنا چاہے گا بھجر ہے جنت پکی چیز ہے دوزہ پکی چیز ہے اور مرنے کے بعد یہ نتیجہ سامنے کچھ پتہ نہیں ہے کیا بلے گی دو تکانوں میں سے اس واس نے یہ دعوت کی پاٹیزل مبارک محنت یہ مچھلوں کے حبادی کی محنت یہ گھروں کی تحریف کی محنت یہ گشتوں کی محنت یاد در کنے ہے آج تھی سوچہ پرکتی کا دیکھ ایک عمل کی پوچھ ہوگی ہم نے جوانی دی تھی کہاں لگائی ہم نے زندری دی تھی کہاں کھپائی ہم نے تجھ کو محل دیا تھا کہاں کیا عمل کیا مال کہاں سے کمائیا کہاں لگایا آج بازدار میں دیوانا ہوتا ہے اکھردار کیا کرتا ہے آیا تھا کیا لائے تھا اور جائے تھا اور کیا لے کے جائے تھا سکندر ذرقرنین دنیا کے چار آدمیوں میں سے ایک آدمی گنا جاتا ہے اس پوری دنیا میں چار بادشاں بھدھ رہے ہیں ایک گفتے دستر ایک نمرود اور ایک حضر سلیمان اور ایک سکندر ذرقرنین یہ ہفتے قلیم کے باشا بھدھ رہے ہیں سکندر ذرقرنین کہنے لگے میرے دونوں ہاتھ کپن سے باہر کر دینا تاکہ آنے والوں کو پتہ لگ جانے دیکھ کے دی جانے www.dillimarkazgaibeyan.com کپن لے کے جا رہا ہوں اور گرائی ربھرائی ساتھ لے کے جاؤں حدیث ماتا ہے ایک آدمی کے تین بھائی ہیں مثال ہے حدیث ایک بھائی سے کچھان تو میری کتنی مدد کرے گا اس نے کہا زدگی رہے گی تو میں تیرے ساتھ ہو اور اگر زدگی نہ رہی تو میرے کہا اور ہے تیرا رستہ دوسرے بھائی سے پہ جاؤں آپ میرا کتنا ساتھ دیں گے میں آپ کے ساتھ رہوں گا میں مار ہو جاؤں گے ایراج کراؤں گا تو درستہ رہو گے تمہاری شادیوں میں کام آؤں گا اور تم اگر مر جاؤں گے تمہارے قبر گھن کر تمہاری ٹھکانے پہ پہنچاؤں گا اور اس کے بعد میرا کچھ کام نہیں ہے میں واپس رہ جاؤں گا تمہارے گر جاؤں گا تیسرے بھائی سے پوچھا تو بتاوئی اس نے کہا تیرے ساتھ زندگی بر ساتھ ہوں اور جب تُو مر جائے گا تیرے ساتھ دپن ہو جاؤں گا اگر تُو اچھا ہے تو تجھے اچھی جگہ لے جاؤں گا اور اگر تُو برا ہے تو تجھے بڑی جگہ لے جاؤں گا جنگک یہ دوزر تک پہنچا کر آنگا اس کے بغل میں جو کہ پہلا بھائی تو کون ہے مال وہ تو آنکھ کھنی ہے تو ٹھیک ہے آنکھ کھنے میں بھی پیشنہ بھلے جاتا ہے شریعت کا نو ہزار روپے ہیں ماتے وقت صرف کہ ہائی مال میں یہ وسیعت کر سکتا ہے تین ہزار کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے وہاں دل دیرہا بھائی تو چھے ہزار کے بارے میں کہہ بھی نہیں سکتا کچھ اگر بارے ہزار روپے چھوڑ کے جا رہا ہے چار ہزار کے بارے میں پیشنہ بھی پیشتا ہے آٹھ ہزار کے بارے میں جس کا پیشنہ جاری بھی نہیں مرت ہے مرت ہے زندے میں دوسرے بھائی سے پوچھا ہاں جو خاندان ہیں اس کے بیٹے ہیں بھائی ہیں مر جاؤ کے دفن کریں گے اب اب تک پہنچا دیں گے آگے دمارکو خاند کوئی بیوی دفن ہوئی ہے شوہر کے ساتھ کوئی بیٹا دفن ہوا ہے باپ کے ساتھ کوئی باپ دفن ہوا بیٹے کے ساتھ اور اگر ہو بھی جائے کہ کیا ہے کیونکہ تیسرا بھائی ہے عمل وہ ساتھ جاتا ہے خدیث ساتھ ماتا ہے جب آدمی سے حساب ہوتا ہے تو نماز ایک طرف زکاق ایک طرف حج ایک طرف پورفانی ایک طرف چاروں طرف آمان پورفان کے جان پہلا ہو ابر میں یہ نکمہ ہے نہتہ ہے نماز پڑھی نہیں زکاق دی نہیں حج دیا نہیں قربانی کری نہیں جیتا اتنا سیدھا ہے ایک لاکھ کا بکرہ کرتا ہے حالانکہ اس کے دھر میں دس قربانی ہیں قربانی دس ہے اور ایک لاکھ کا ایک بکرہ کرتا ہے اس بکرے وہ کس کس کی ناک پر رکھے گا اس بیچارے کو ہوش نہیں ہیں اس بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نماز پڑھتا ہے نہیں لکھاٹ کبھی دینا چاہتا ہی نہیں لکھاٹ مات چھپائے ہوئے لکھاٹ کچھ ایک آجی جی کو آپ دس ازاروں کے دے دو تو آجی صاحب کچھ لے کہے کیا ہے آجی صاحب یہ لکھاٹ کے پیسے ہیں ہے آپ کے خیلوش میں تو آجی کو پاس میری طرح ڈڈا ہوگا ہے تو مارے گا سر پھر دماغ سر آپ دکار کھاتے ہوں آجی صاحب غوشمن آؤ جوشمن آؤ 3 کروڑ کی دکان جہاں آپ کی ستاعت بنتی ہے 2 لاکھ دیئے ہیں یہ باقی کس نے کھایا آجی صاحب کو چھوڑو تم سارے بیٹھے رو نا 20 لاکھ روپے کی دکار بنتی ہے 20 لاکھ دیئے 10 لاکھ کس نے کھائیں سمجھے نہیں آئی چکرائے ہوئے دماغ سالے پر چاندی پر خمزہ ہے اور دیوراب پر خمزہ ہے کیا کہتا ہے خودی مکتی خودی مستفتی میں خرمزہ چلنا ہوں خرمزہ ہے پچاس لاکھ کا اور تم مانتا ہے لوگوں سے ایک کروڑ تو کتنے کا خرمزہ آدھا جائے گا بتا جانی ہم دو زکاة قرآن میں 36 جگہ ایسی ہیں جہاں آتیم السلام آتو زکاة نماز پڑھو زکاة ادا کرو جانی ہماری زندگی تو دیکھیں ہم کہاں کو رکھا لیں اس وقت میرے مرگو کہ دعوت کی پاکیز و محرک محنت کے لیے ہر شخص پر توشید کی جا رہی ہے نماز پڑھ نماز بے سہارا ہے بے سہارا ہے بے سہارا ہے بہت سے لوگوں کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے اور ان کو اللہ کے نبی بغردادی کے نظر آتے ہیں اللہ کے نبی بغردادی کے نظر آتے ہیں اللہ کے نبی بغردادی دکھائی دے رہے ہیں یہ اس کے اپنے عمل ظاہر ہو رہے ہیں نکم میں آدمی کو اپنا نکمہ پر دکھائے جاتا ہے سمجھداری کے بات یہ ہے ہمارے جنروں قائم کریں گشتوں کے ذریعے بلاکاتوں کے ذریعے بچید کی آبادی کے ذریعے مشوروں کو بیٹھیں گے تاکہ محلے کی قائم پڑھتے ہیں جب آدان ہو جاتی ہے تو محلے کا روپ پلڑ جاتا ہے بچی بھی آدان کا جواب جاتی ہے امی آدان ہوگی دس منٹ واقعی ابو پانچ منٹ واقعی جماعت کڑے ہوگی تو ساڑھے ساتھ مجھے جماعت کڑی ہوگی جب دعوت کی پاکیزہ مبارک محمد ہوگی محلوں میں مجیدوں میں ایمانی رونت نظر آئے گی آمال کی چمک نظر آئے گی اور آمال کا جائے اثر نظر آئے گی ہاتھوں مسلمان جان ہوا ہوا حضرت صدیقان پر فرماتے تھے کہ دین میٹے میں زندہ رہوں ایسا نہیں ہو سکتا ہاتھ ہو رہا نہیں ہے باپ کی ہمت نہیں بیٹے کو نماز کیلئے کہہ رہی بیٹا باپ کو نہیں کیا سکتا آپ پر نماز پڑھنو خدا نہ کرے خدا نہ کرے صبح ہمارا بیٹا سو رہا ہے ہم نماز کو جا رہے ہیں کوئی سام بیسٹر کا بیٹا ہوا ہو تو کوئی باپ سوڑے گا اس بیسٹر کو میرے بیٹے کو دس جائے لیے ارے یہ تیرا بیٹا نماز نہیں پڑھے گا تو کہاں جا رہا ہے اس لئے میرے مدرگو جبریر آلہی سلام سے دونوں پریشان ہیں کیونکہ کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی نے چار پائی دیکھی تو اس کے نیچے کنتے کا بچہ آپ نے اس کو ٹکا اور نکالنے کے بعد اللہ کے نبی نے پانی چھڑکا جاڑو نگائیں سپائی کری جبریر آمین آگے سلام تو ہوئی باتید ہوئی حضرت جبریر آلہی سلام سے کہاں کب سے کھڑے بات کام کب سے کھڑے بات خانون ہے جبریر آلہی سلام نے پھلوائیاں ہم ایسے گھر میں نہیں جاتے جس میں پتہ ہو یا خندیر ہو یا کوئی بے بسلہ مرد ہو یا کوئی بے بسلی عورت ہو نماز دور بودھر چکا ہو آجی جی تو تین بجے چلے گے مچن میں اور یہ تین کمروں میں دو پہلوان جو پڑے رہے ہیں اور دس بجے دکان کھولے گے نو بجے نہ آئیں گے کیسے آئیں گے رحمت کے پریشتے اس میں یہ مرتے جن پاک کہ میں نے تین کڑکے تین شادی شدہ ہے یہ رحمت کے پریشتے حدیث ماتا ہے جس آدمی پر بسل پر ہو جائے اور وہ بسل نہ کرے اللہ بات فرماتے ہیں یہ میرا دشمن ہے میرا دشمن آپ کے رئے ہیں میرا بیٹا ہے آپ کے رئے ہیں یہ میری بہو ہے آپ کے رئے ہیں یہ میرا دشمن ہے میرا دشمن جس آدمی پر بسل پر بسل پر ہو جائے مرد ہو یا ورد نماز کے وقت سے پہلے پہلے جو بسل کر لے تعداد پر بات فرماتے ہیں وہ وہ حبیبی وہ میرا دوست وہ میرا دوست حضرت ابو حریرہ تشریف لائے حضرت عائشہ کے پاس اور کیا کہتے ہیں امی آپ یہ تو بتائیے اللہ کے نبی رات کو قرآن کیسا پڑھتے تحجد میں آہستہ یا زور سے حضرت ابو حریرہ کو بتایا امی نے کبھی تو زور سے پڑھتے تھے اللہ کے نبی تحجد میں قرآن کبھی زور سے پڑھتے کبھی آجتے اللہ کا شکر ادا کیا بہت اچھا اسلام میں گنجائش ہے رات تو زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں آہستہ پڑھ سکتے ہیں ہم تو اتنے اچھے مسلمان ہیں اگر کوئی آدمی عشان کی نماز میں بہت جمعات کے الگ نماز پڑھنے لگ جائے زور سے مسئلہ سمجھائیں بیٹرام لوگ نہیں پڑھتے ارے اس باب کو سمجھاؤ کہ پڑھ سکتے ہیں رات کو پتہ ہی نہیں مسلمان کے بچے گاڑی چلانا جانتا ہے بوٹر چلانا جانتا ہے ہوای جہاں چلانا جانتا ہے نماز تو پڑھنا کی نہیں جانتا ہے ہوای آدمی عشان کی شنطوں میں زور سے ترد کبھی لگ جائے تو پڑھیں بیاں کیا کہ زور سے نہیں پڑھا کرتے ارے تجھے سمجھانے کی دورت ہے کہ دن کو نہیں پڑھا کرتے زور سے رات کو پڑھ سکتے ہیں یہ جتنے بیٹھیں بیٹر کو بھی سمجھ نہیں آئے ہوا اپنے امام ساتھی جا کے پوچھیں گے نا ارے بھئی ایسے نہیں رات کو ترہاوین پڑھتے ہیں ساپ ساپ کر لو اچھی طرح اکیلا نماز پڑھنے والا ہو ادا یا قضا پر یا کچھ رات کو زور سے پڑھ سکتا ہے پر آہستہ پڑھ سکتا ہے دن کو زور سے نہیں پڑھ سکتا آہستہ ہی پڑھے گا بس صرف جمل میں زور سے پڑھ جائے پورے دین کو سمجھنا بات کٹ گئے حضرت ابو غریرہ نے پوچھا امی آپ یہ تو بتائیے اللہ کی نبی علیہ السلام بیٹر کب پڑھتے تھے رات کو پڑھ جاتی بھی تب فرمائے کبھی تو سو کر پڑھ دے کبھی سو کر سوڑنے سے پہلے آپ تاجیز سے پہلے پڑھیں کبھی سو کر پڑھ دے کبھی سوڑنے سے پڑھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو پر حضرت کی نماز میں بیٹر پڑھتے اور صحیح رضی اللہ تعالی پڑھ کر سوڑتے تھے بھائی بھروساری ہو سکتا ہمیں پڑھیں تیسری بات پوچھی ہمیں اے امی کوئی پوچھ نہیں سکتا مسلمان کو حرام کام کر سکتا ایک جائز کام سوچنے کے لئے نہیں حضرت ابو حریرہ اللہ تعالی آپ نے بتاؤ اللہ کے نبی ناتیں کم تھے وہ صرفان دونے کے بعد فرمایا ہمیں آئیشہ نہیں کبھی تو سونے سے پہلے ناتیں کبھی سونے کے بعد نماز سے پہلے ناتیں شکر شکر آگے کو مسائل پوچھتا مولینوں کے پاس ایک کام رہ گیا حضرت دعا کرو دعا کے حضرت ہیں اور تو کوئی مولینوں کے پاس جن سے مسائل معجب کرو جن سے مسائل پوچھو حلال حرام کے اسے مسائل معجب کرو عشاء سے پہلے کہ عشاء کے بعد گئے مولان اللہ لوگ تو کس طام کے لئے لگے آپ لوگوں کے نزدیک پس دعا کرنا ایک چھوٹی چھو پندی لائے حضرت دعا کرو بڑی دعا کرنا بڑی پندی لیاؤ اور کو کام نہیں اس کا لاؤ ہرے اپنی کاروبار کو پوچھ اپنے حلال کو پوچھ اپنی نماز کو پوچھ اپنی بیوی کا مسئلہ پوچھ صحابہ ایک ایک بات پوچھ رہے ایک ایک بات پوچھ رہے ایک عورت کہنے لگے اپنے بیٹے کے بارے میں اس کو یہ دے دے باپ نے اسرار کی وجہ سے عورت کو چھوٹ کر رہے گے کہہ گے دے دوں گا جان چھوٹ میں ہی دے دوں گا عورت زندی بھی کہہ لگے کہ نبی کے دربار میں چڑھو وہاں جاکے جائے اللہ کے نبی کو گواہ بنائیں گے کہ میں اس کو خجور کا باپ دے رہا ہوں اپنے ہیں اللہ کی نبی نے پوچھا تیرے اور بھی بیٹے ہیں سب کو تُو نے باق دیئے نہیں میں زنگ مقاب دوا دی سکتا کسی اور کو دوا دے ایک بیٹے کو دکے نہیں جانے جارے اور ایک بیٹے سے چھپائے جانے جارے پوچھ کے جاتے کسی آلیم سے جائے سکھنے ہر بات کو پوچھنا پڑے گا اللہ کی نبی نے جس بچی کے تار دودھ پیا ہے اس کے حصے میں نہیں پیٹے تھے اپنے حصے کا دودھ پیٹے تھے بچپن میں اس واسطے میرے ندر کو حلال کا دین حرام کا دین جائز کا دین ناجائز کا دین ہمیں پوچھنا پڑے گا فلمہ کی اتحادمت بجانا پڑے گا کیوں اس واسطے کی دین اون کے پاس داکٹر سے رائے لیتے ہیں جسم کے بارے میں فلمہ سے رائے لو دین کے بارے میں جی میری نماز خراب ہے کیا کرو میری بھائیو محجد کی آبادی کی محنت کے لیے ہم آٹھ گھنٹے دیں گے حدیث ماتر مسلمان کے تین جگہ ٹھکانے ہیں مسلمان کے ٹھکانے کتنے جگہ ٹھکانے یا تو خدا کی گھر میں دین چھیکے گا دین چھکائے گا مہمان نوازی کرے گا اللہ کی کام کے بندوں کو اللہ کی کام میں لگائے گا ہی 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 ہی